حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ مانگ کر جو بیٹا لیا ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ غیب سے آواز آتی ہے اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور جیسے ہی سورج تلو ہوتا ہے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں مطمئن ہو کر سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا رات کو جیسے ہی سوتے ہیں پھر سے خواب میں غیب سے آواز آتی ہے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے اے میرے پروردگار کیا توں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا تم سے یا اللہ لاکھوں اسماعیل تیرے نام پہ قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراں فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنی پیاری بیوی حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر اچھا لباس پیناو خوشبو لگاؤ میں اپنے دوست کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں بی بی حاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے قدموں کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کر دیا جب شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے اس کو لے کر جا رہے ہیں تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اب یہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے وسوسے ڈالنے لگا اے ابراہیم اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی تو بہت سے طریقے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھایا اور شیطان کو مارا اور فرمایا کہ حق جا میرے رستے سے اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں اللہ تعالی کی راہ میں قربان کر دیتا اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اب یہاں پر بھی شیطان کا میاب نہ ہو سکا پھر آخر کار شیطان بی بی حاجرہ کے پاس وسوسے ڈالنے کے لیے پہنچ گیا مگر وہاں پر بھی شیطان کا میاب نہ ہوا رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل پتا ہے میں آپ کو کہا لے کر جا رہا ہوں آپ کے بیٹے نے کہا اببا آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے کر جا رہے ہیں آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل میں تمہیں اللہ کی رامے قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں بس یہ کہنا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی رامے قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے لیکن بابا میری ایک وسیعت ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھیں اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کیونکہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں آپ میری لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھیں یہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھیے اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھا اور کہا کہ اے اللہ دیکھ میں اپنی پیاری چیز تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں یا اللہ اگر تو مجھے لاکھوں اسماعیل عطا کرتا میں لاکھوں اسماعیل تیرے نام پر قربان کر دیتا اس کے بعد جیسے ہی چھری پھیرنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جا اور جنت سے ایک جنور لے کر اسماعیل کی جگہ پر پیش کر دے ابراہیم اپنے عشق میں کامیاب ہوا بس پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جگہ پر ایک جنور ایک میمنہ زبا ہوا پڑا تھا اور غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا اور آپ کی اس قربانی کو ہم آنے والے انسانوں کے لیے یادگار رکھیں گے آج لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید محمد نابینا بنور و حدیدہ ممکہ حبیب نور سطال مدینہ من صل صلاته و تحل بشفاته یا بح تلف تلو ماشی اسفعلو فما ماتو محمد نابینا بنا یا اللہ یا غفا یا اللہ یا غفا یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی بھلا تب کیا کہوں گا میں بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں یا آمان یا آمان